مرحبا الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم میری یوٹیوب پیملی کیسے ہیں آپ سب میں امید کو ہوں انشاءاللہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں فیر قریب سے ہوں گے چلیں جی آج میں ملوہ پوڈنگ بنا رہی ہو تو سچا آپ کے ساتھ شیئر کروں یا پر میں نے جو انگریڈینز لیے ہیں اس میں 2 کپ یہ دیکھیں اس کے اوپر میشورمٹ لکھا ہوا ہے 2 کپ لے رہی ہوں براؤن شوکر ملوہ پوڈنگ ہم کسٹڈ کے ساتھ بنائیں گے ساتھ ہی ہم اس میں 4 ٹیبل سپون وینیگر ایڈ کریں گے وائٹ وینیگر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہی ہم 5 ایگ ایڈ کر رہے ہیں 1 پائی 1 ویسے تو بیٹ کرتے ہیں لیکن ملوہ پوڈنگ میں میں پتھے ڈالیں گے ڈسکریپشن میں آپ کو میں دے دوں گی میں ڈبل ریسپی بنا رہی ہوں ڈسکریپشن میں میں ہاف ریسپی دے دوں گی یہ میں ڈبل ریسپی بنا رہی ہوں یہ دیکھیں جی میں نے اس کو بیٹ کیا ہے بہت اچھے طریقے سے 7-8 منٹ کے لیے تاکہ اس کا وہ جو شوگر کا دانہ وہ میلٹ ہو جائے یہاں پر ہم نے سٹوپ پہ 4 ٹیبل سپون بٹر ہے اور 4 ٹیبل سپون ہی اپریکوٹ جیم ہے جتنا آپ نے بٹر لینا ہے اتنا ہی اپریکوٹ جیم لینا آپ کم زیادہ اپنی مرشی سے کر سکتے ہیں اس کو ہم نے سٹوپ پہ اچھی طرح میلٹ کرنا ہے دولوں چیزوں کو یہ دیکھیں جی بہت اچھی طرح میلٹ ہو گیا اب میں اسی مکسٹر میں اس کو ایڈ کرتی ہوں یہ دیکھیں اس لینا رحمان جائے یہ بٹر اور ہیپٹی کوٹ جیم کا مکسٹر ہے اب ہم دور اس کو اچھی طرح بریٹ کریں ابھی ہم اس میں ون کپ دودھ کا ایڈ کریں گے پھر اس کو بیٹ کریں گے یہاں پر میں نے 3 کپ جو ہے سیم کپ جس کے ساتھ میں نے دودھ اور براؤن شگر ڈالی ہے اسی کپ کے ساتھ میں نے 3 کپ فلاور ایڈ کیا ہے اس کو میں نے 3 پل سرپ کیا ہے وہ بائی کپ سورڈا بائی کپ بیکنگ پاورڈر بائی کپ سورڈا جو ہے وہ 2 تیز سپون اس میں ایڈ کیا تھا وائی لام سورڈن اور اس میں 1 پنچ سورڈ جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے سمودھ سا بنا لیا میں نے اس کو بیٹن پروسسس is over اب ہم گریز کرتے ہیں اپنے پین کو یہاں پر ہم اپنے پین کو گریز کرتے ہیں اچھی طرح سے ہر کوئنا اچھی طرح سے گریز ہونا چاہیے اوہن میں پری ہیٹ کار شکی ہوں 180 ڈگری پہ ڈپینڈ ہے آپ کی اوہن کی ہیٹ پہ کتنا ٹائم لیتا ہے کچھ لوگوں کے اوہن زیادہ گرم ہوتے ہیں زیادہ تیمبریچر ہوتا ہے کچھ کا کام ابھی ہم بیٹن کرتے ہیں ابھی ہم اس کا ٹیٹ کریں گے اس ریجی ٹو گو اوہن 180 ڈگری پہ 45 مینٹ پہ یا 35 مینٹ پہ اوہن 3D کسٹرڈ بنا رہے ہیں 1 لٹر دودھ لیا ہے اس میں حسنا نامو شگر دائیں جو آپ کو جتنی آپ کو پسند ہے اس کو بائل آنے دیں یہاں پر میں نے 5-6 تیبل سپون دودھ سپریٹ لیا تھا اور اس کو میں نے 7 تیبل سپون جو ہے وہ کسٹرڈ پاوڈر ہے میں نے اس کو بنا رہے ہیں یہ دیکھیں میں نے کسٹرڈ کو بنا دیا ہے اس میں دودھ میں یہاں پر ہمارے دودھ کو بھی بائل آ رہا ہے جیسے بائل آنے شروع ہوتے ہیں ہم کسٹرڈ پیسٹ کو ایڈ کرتے ہیں آپ اس میں نٹس مگرہ ڈال سکتے ہیں لیکن اس کے لئے پتلا ہو کسٹرڈ چاہیے یہاں پر جی بائل آ گئے بسم اللہ رحمت رہاں میں نے کسٹرڈ ایڈ کر دیا مکسٹر جو تھا میں نے اس کو اچھے طرح کوپ کر ہونے 5-6 منٹ کے لئے کسٹرڈ ہمارا ڈال ہے آج ہمارا 26 ماہ نوزہ ہے افتاری کا ڈال ہے تو میں جلدی سے بنا رہی ہوں میرے بچے کی فرمائش دیجئے بلوہ پٹن کے لئے یہ دیکھیں کہ ہماری افتاری کا ڈال ہے یہاں پر میں نے پروڈ سے میں بنایا ہے یہاں پر میں نے پروڈ سے میں بنایا ہے یہاں پر ہم ٹھٹی کے ساتھ چک کرتے ہیں اس کے لئے اس میں نے پروڈ سے باہر نکالیں اس کو اوان سے باہر تھوڑا سا میرے ڈاک ہو گئی ہے کیونکہ میری اوپر باری جو ہیٹ ہو جاتا ہے ابھی ہم اس کو پروڈ کے ساتھ ٹیپ کریں ٹیپ کریں یہ دیکھیں کہ ہم نے ٹیپ کر لیا ہے اب ہم اس پر شیرپ اٹ کرتے ہیں سینا رحمان الرحیم یہ دیکھیں اس طرح ہم نے سلائس میں کٹ کے ڈال دی ہے ابھی ہم اس کے اوہر ہی کسٹڈ کر کرتے ہیں آپ پر ڈیپینڈ ہے آپ اس میں ناشوگرہ ایڈ کریں ڈیکریشن کے لئے یہ دیکھیں کہ ہماری ملوہ پڑڈن ڈیڈی ہے وکسٹڈ آئی ہماری ملوہ پڈن اگر آپ نے ملوہ پڈن ہے سبسکرائب میرے چینل اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں پھرے پی رہوں گی انشاءاللہ کسی اچھی اسی ریسیپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ السلام علیکم